بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے چانے والوں کے سامنے ایک حدیث نکل کر رہا ہوں آپ پہلے حدیث مبارک سننے پھر اس کی حقیقت آپ کے سامنے بتاؤں گا قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے خدا وند کریم اس مردے کو بخش دے یہ تیری بخشش کا موتاج ہے اور کل ہوا اللہ ہوا حد اور سورہ فاتحہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبر کو روشن کر دیتا ہے اور کھلا کر دیتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں احادیث کے نکل کیے گئے ہیں ایسی کوئی احادیث بخش میں موجود نہیں ہے آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں اصل میں حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ اپنے مردے کو دفنائیں تو اس کے سرانے یعنی سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کی شروع کی آیات اور دوسری طرف پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کی آخری آیات آمن الرسول انچی آواز سے تلاوت کیا کریں اس کے ساتھ ایسی کوئی احادیث موجود نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے احادیث کی بک میں میں نے بہت تلاش کیا مجھے نہیں ملی ایک بار میں نے بھی اپنے چینل پر یہ اپلوڈ کر دی تھی لیکن آج میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی احادیث موجود نہیں ہے ہاں آپ اپنے جو آپ کے فوت شدان ہیں ان کے لیے آپ تلاوت کر سکتے ہیں اسال سواب کے لیے کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ رکھ کر قبر پر اور یہ چیزیں ایسی کوئی احادیث موجود نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا آپ یہ حدیث اپنے علماء کرام کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ایسی کوئی احادیث موجود نہیں ہے اس کے ساتھ آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پر آسانی سے مل سکتی ہے یہ جو اوپر لکھا ہوئے قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ اگر یہ آپ اردو میں گوگل پر لکھیں گے تو اگر یہ احادیث موجود ہو تو وہاں آپ کو ایزیل مل جائے گی اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے